اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک اور بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید اس کے لیے آپ کو ایک فریش کارلک چاہیے اسے تھوڑا سا کرش کر کے ایک باول میں ڈال لیں اور ساتھ ایک چھوٹا سا چکرہ اندرکہ بھی اس میں ڈال دیں اب اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون کے برابر نمک ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون کے برابر پیپری کار ڈالی ہے پھر اس میں ایک کپ ملک جائے گا اور ایک ٹی بل سپون اس میں وینگر ڈال کے اچھا طریقے سے مکس کر کے اس کو بٹر ملک بنا لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تھینکیو فور یور سپورٹ اور کائننس ان تمام چیزوں کا اچھا طریقے سے مکس کر لیں میرے پاس یہاں سات سو گرام کے برابر چکن ونگز ہیں میں نے سکن کے ساتھ لیے آپ چاہیں تو اس کی سکن کو ریموو بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اسی کوانٹی کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں بینگ شور کیجئے گا کہ بینگز بیٹر میں اچھا طریقے سے ڈپ ہو جائے اگر آپ کو تھوڑا کم لگے تو اس میں آپ پانی آئٹ کرتے ہیں اب اس کو آپ نے ڈھک کے فریج میں ایک گھنٹے کے لیے ریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جب تک یہ ریس لیتے ہیں ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے ایس ریکوائیڈ آپ نے میتہ لینا ہے میں نے پان سے چھ ٹیبل سپون لیا ہے اس میں تھوڑی سی سی سیزننگ جائے گی سیزننگ میں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں جنجر پاودر ڈالنا ہے اور تھوڑا سی پیپریکا ڈالنا ہے سول ڈالنا ہے اس میں میں نے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ گارلک پاودر یہ لسن کا پاودر ڈالا ہے نمک ہسپے ضرورت ڈالیں گے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اس میں لال مچ پاودر جائے گا آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اس میں کالی مچ پاودر ڈال گے ان کو اچھے طریقے سے نکس کرلیں اب ہم اپنے ونگز لے لیں گے ان کو ہم کوٹنگ میں کوٹ کریں گے بہت اچھے طریقے سے کوٹ کرنے ہیں ہاتھوں کے مند سے اسے پریس کر کے دبا دبا کوٹ کریں تاکہ اس کی کوٹنگ بہت اچھے طریقے سے اور پھر اس کی ڈبل کوٹنگ کر لیں گے اگر آپ چاہے تو اس طرح سے ست کو کوٹ کر کے آپ اس سٹیج پہ فریز بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کو فریش بنا لیں اور اس کو آپ فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ار فرائی میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی اس کو اوون میں بیک بھی کیا جا سکتا ہے میتھڈ کو بہت بہت سے دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے کوٹ کرنا ہے اب ایک پین میں ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے آئل ڈالیں گے آئل نہیں ڈالنا ہے جتنا کہ آپ کو فرائی کرنے کے لیے چاہیے اور اسے میڈیم ہیٹ پر ہی ہم ہیٹ اپ کریں گے اور میڈیم ہیٹ پر ہی ونگز کو ہم فرائی کریں گے اب ایک ایک کر کے ونگز کو اس کے اندر سلائٹ کرتے جائیں کیارفوری ڈالیں گے کیونکہ آئل ہوت ہے اپنے ہاں کو دیکھ کے اب اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ایک سائٹ پر پکائیں گے پھر اس کے فلپ کر کے دوسری سائٹ سے پکائیں گے اور آپ اس کو چھوڑی کے مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا سوفٹ فیل ہو اس میں یہ ڈنگ ہے اور اگر آپ کو فورٹ یا چھوڑی ڈال کے تھوڑا سا ہارڈ فیل ہو رہا ہے تو اس کا مدد بھی ان کو ابھی تھوڑا دو سے تین ملک آپ کوڑ دیں گے اور میک شور کر لیجئے کہ سارا کلر جو ہے وہ آپ کی پسند کا جائے اچھے طریقے سے بہت خوبصورا سا گولڈ اور براؤن کلر ہو جائے تو ان کو آپ ایک سٹرینر پر نکال کے سائٹ پر رکھتے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آگیا ہے اب ان کو میں نکال کے سائٹ پر رگ لوں گی پھر اسے ہم گرم گرم سرپ کریں گے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بونس ریسے کی دوں گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سنپل اور بچوں کی تو بہت ہی فیوریٹ ہے مٹر والے وائٹ رائس میں آپ کو بنانا سکا ہوں گی جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا رائتہ بھی بنائیں اور دال بنائیں تو پھر ان سب کا کومبینیشن بہت اچھا لگتا ہے یعنی یہاں پر ڈیڑ گلاس کے قریب رائس لیے ہیں ان کو میں اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو آدھر گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے ایک پین میں ون فورت کف کے قریب آئل ڈالیں آپ چاہیں تو گھی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چھوٹا چائے کا چمچ کیومن سیڈ ڈالیں اس کو آپ جسٹ ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے کہ یہ سیزل ہونے لگ جائے جیسے ہی یہ تھوڑا سیزل ہونے لگیں گے اس میں ڈیڑھ چمچ کے برابر میں نے جنجر اور گارلک کا پیسٹ ڈال ہے آپ فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے کہ اس کا کچھاپن متم ہو جائے جیسے ہی ہمارا جنجر اور گارلک فرائی ہو جائے گا تو اس میں ایک کپ کے قریب میں نے مٹر ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے زیادہ ڈالیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ اس کی کوائنٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے میں فروزن پیس استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو بہت ہی اچھا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک چکن کیوک ڈالا ہے اور ایک چمچ اس میں سالٹ کر ڈالا ہے ہادہ چھوٹا چاہے کا چمچ میں نے اس میں چائنی سالڈ ڈالا ہے اب یہاں پر دو کپ کے قریب اس میں پانی ڈال کے اس کو بوائل ہونے دیں گے اس میں دو سے تین گرین چیلیز ڈال لیں یہاں پر ہمارا رائس کا پانی ریڈی ہو گیا ہے اس سٹیج پر آپ اس میں نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو اور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمارے سوکی ہوئے سارے رائس ان کو ڈالیں گے اور اس کو بہت جنرلی ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے پانی پھشک ہونے تک اس کو پکنے دیں گے یاد رکھیں کہ آپ لوگوں بہت زیادہ مکس نہ کریے گا ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں اب ان کو کور کر دیں اور اس کو پکنے دیں جب تک اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گیا ہے اس میں بس تھوڑا تھوڑا سا مویسچر رہنا چاہیے اب یہاں پر ہم اس کو سٹیم میں کک کریں گے میں نے دو گرین چیلیز ڈالی ہے آپ چاہیں اسٹیج پر پودیدنا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اسے کچن ٹوول کے ساتھ کور کی ہے آپ الومینیوم فائل بھی لگا لیں جو بھی آپ کو ایزی وے لگتا ہے اس کو اچھریکے سے کور کر دیں اور بہت ہی سلو ہیپ پر اسے سٹیم میں ہم نے تھرٹی مینٹ کے آدھر گھنٹے کے لیے اسے سٹیم میں کک کھونے دینا ہے اب یہ رائیس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اسے ہم گرم گرم سرف کریں گے اس کو بہت ہی جنٹلی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں تاکہ رائیس ٹوٹن ہے دیکھیں کتنے ہی خوبصورت اور کھلے کھلے رائیس بنے ہیں ان دونوں ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ان کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ہیں نیکس ٹائم کے لیے اللہ حافظ تینکیو فور وچن